بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزکس جو ہے وہ دو چیزوں کا آپس میں ریلیشنشپ ہے فیزکس، میٹر اور انرڈی ان دو چیزوں کا ریلیشنشپ ہے ان دو چیزوں کا آپس میں تعلق مل کے فیزکس کا وجود بنتا ہے فر اگزیمپل میٹر کیا چیز ہے اینی ٹھنگ ذہہہہس ائni پھائی فیزکل اسپیس حر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی میس ہے اور وہ کوئی نہ کوئی جگہ اکوپائی کرتا ہے تو میٹر کی چار ٹائٹ گل ہے ساللیڈ، لیکویڈ، گیس اور پلازمہ ساللڈ میں ہے میں نے یہاں صرف دو لکھی ہیں بہت سمپل سیٹ اس کے بعد لیکویڈ کے بات کریں تو لیکوڈ میں سلو کرنے والی چیزیں لیکوڈ کے لائیں گی تو اس میں کیا جی وارٹر یہ میٹر کی ایک ٹائپ ہے گیسز میں ایر اور اسی طرح کی دوسری گیسز اس کے علاوہ پلازما ہے پلازما میں موسٹ آف دی سٹارز اور سن جو ہے وہ میٹر کے پلازما ٹائپ سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو یہ جو میٹر ہے یہ اس کے ساتھ انرجی کا انٹریکشن ہوتا ہے یہ دونوں مل کے کوئی نہ کوئی موشن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں اور فیزس کے کسی نہ کسی لا کو فالو کرتے ہیں تو انرجی کی بات کرتے ہیں انرجی is the ability to do work کام کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں فیزس کے حساب سے انرجی وہ چیز ہے جو ایک باڈی دوسری باڈی پہ فورس ایکزر کرتی ہے اس کو انرجی کہا جاتا ہے یا ایک باڈی دوسری باڈی کو ڈسپلیس کرنے کے لیے دوسری اوبجیکٹ کو ڈسپلیس کرنے کے لیے جو فورس لگائے گی چاہے وہ ڈسپلیس کر سکے یا نہ کر سکے لیکن اس نے جو کوشش کی اس کو انرجی کہیں گے اس لئے کہتے ہیں the ability to do work is called انرجی انرجی کی اگزیمپل کانیٹک انرجی پوٹینشل انرجی لائٹ انرجی اور ہیٹ انرجی کانیٹک انرجی کانیٹک انرجی ہوتی ہے the energy due to motion is called کانیٹک انرجی دیکھیں میرے ہاتھوں کو دیکھیں اس کو میں رب کرتا ہوں یہ موشن ہے میرے ہاتھ کیا ہے میٹر موشن آ گیا تو اس موشن کو ہم کیا کہتے ہیں کانیٹک انرجی اور اس رب کرنے کی وجہ سے ہاتھ گرم ہو جائیں گے heat produce ہو جائے گی تو کیا بن جائے گا heat انرجی یعنی کہ ایک کانیٹک انرجی سے دوسری ٹائپ کی heat انرجی produce ہو جاتی ہے اسی طرح potential انرجی ہے وہ کہلاتی ہے the energy due to position for example اس مارکر کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اگر میں چھوڑتا ہوں یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ کس وجہ سے جا رہا ہے یہ potential انرجی کی وجہ سے جا رہا ہے اسی طرح آپ اوپر سے کوئی بھی چیز زمین کی طرف ہے کہ جیسے فرض کریں کسی پھلدار درخ میں سے کوئی پھل یا کوئی apple نیچے گرتا ہے تو وہ کس وجہ سے گرتا ہے اس کے اندر جو انرجی ہے وہ potential انرجی ہے اسی طرح اور بھی examples آپ اپنے گرت دیکھیں اور اس کو آپ جو ہے وہ revise کریں اسی طرح light انرجی جس light میں میں کھڑا ہوں یہ بھی light انرجی ہے sun سے جو ہمارے پاس انرجی آ رہی ہے اور light آ رہی ہے وہ بھی انرجی کی ہی ایک type ہے ہمیں جو stars shine کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بھی light انرجی کے ایک form ہے اسی طرح چاند کی بھی جو روشنی ہے وہ بھی اسی category میں ہے اسی طریقے سے heat انرجی آپ آگ لگا لیں تو آپ تک جو heat آ رہی ہے وہ ایک انرجی ہے جو کہ heat کی form میں آپ تک پہنچ رہی ہے اسی طرح سورج سے جو ہمارے planet earth تک جو heat آ رہی ہے وہ بھی انرجی ہی کہلائے گی تو physics میں ہم basically کیا کرتے ہیں physics میں ہم laws of nature کو study کریں گے قدرت کے کچھ قوانین ہیں قدرت کے کچھ اصول بنے ہوئے ہیں جس کے تحت یہ دنیا یا یہ کائنات حرکت میں ہے for example planets کا sun کے گرد revolve کرنا law of nature ہے اسی طرح مختلف سیٹلائٹس کا planets کے گرد revolve کرنا یہ بھی کیا law of nature ہے physics میں ہم اس طرح کی چیزوں کو study کریں گے تو ایک آپ یاد رکھیں ایک universal law ہے وہ کیا ہے جی f equal to g m1 m2 upon r square یہ ہے universal law of gravitation تو یہ ہماری planet earth اور اس کے علاوہ universe سے موجود جو بھی چیزیں ہیں ان پہ یہ apply ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم مختلف laws کے بارے بات کریں گے جس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن مختلف ساتھ عارف کرا دوں ہیٹ کے بارے میں اس کے علاوہ atomic and nuclear physics کے بارے quantum mechanics کے بارے میں ہم physics میں study کریں گے جو کہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے تو امید ہے آپ کو physics کا introduction سمجھ آ گیا ہوگا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں physics کے ساتھ اور مزید کے physics میں ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں